تو چلے اور سن آج آپ کے لئے ایک لیٹیسٹھ انفورمیشن لے کے آئں ہیں جو بچے سی ایڈ Bor یونیورسٹی سے پی ایڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایسے ڈائریکٹ یا پھر انٹرنس ایڈیم کے مادرم سے تو کیسے آپ سی ایڈ ایسے سے کانپنی یونیورسٹی سے کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیا اس کا پروسیزر ہے کیا سلے بس ہے کیا فیز ہے کیا اس کی ڈیٹھ ہیں کیا پورا پروسیزر ہوتا ہے کس پرکار سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئٹن کو پریس کر لیے گا کیسے پرکار کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو چینل پر ہم پروائیٹ کرواتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے جو ہے سی اجی ایم سے آپ کو پی ایج ڈی ڈیٹ کب آئے گی تو یہاں پہ جیسے آپ جائیں گے ویب سائٹ پہ cjmu.ac.in یہ ویب سائٹ کا لینک ہے نوٹ کا لیجئے اور یہاں پہ آپ کو لینک مل جائے گا پی ایج ڈی ایڈمیشن دو جات تیس کا اور ساتھی یہاں پہ مل جائے گا ڈاؤن لوڈ باوچر بھی یہاں پہ آپ کا دیا گیا ٹھیک ہے اس پہ آپ کو کلک نہیں کرنا ہے ایڈمیشن دو جات تیس اور اس پہ کلک نہیں کرنا ہے یہ پندہ پندہ تاریخ جو لارچ ڈیٹ آپ کی سو کر رہا ہے یہ یہ آپ کی جو ہے ادھر کورسز کی ہے ٹھیک ہے جو ڈیریک ایڈمیشن کے لیے ادھر کورسز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ ہے تو اس پہ کلک نہیں کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو کلک کرنا ہے پی ایج ڈی دو جات تیس والے پہ تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو آپسن کو جس پہ کارتے دکھائی دے گا بہت ہی کیئر فولی اس کا فارم کو فیلپ کرے کیونکہ اگر گلت ہو گیا تو کریکشن میں کافی زیادہ دکھتے آتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ پہ پوائنٹ نمبر ون پہ ہے ریش ٹیسٹن یعنی کی پہلی بار جب آپ کو فارم بننا ہے تو آپ کو یہاں پہ جانا ہے گو شروع کریں یہاں پہ لکھا گیا ہے تو اس پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے فارم آ جائے گا اگر آپ نے یہاں سے فارم کو فیلپ کر لیا ہے اور آپ کو اپنے فارم کا بیورہ دیکھنا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ آپ نے جو فیلپ کیا ہے اس کے اندر کیا جانکاری ہے یا اس کی فیز یا جو بھی آپ اپنا فارم پرنٹ کرنا ہے تو آل لیڈی ریشٹر یعنی کی پہلے سے اگر آپ نے پنجی کن کیا ہوا ہے تو اس کی جانکاری آپ کو یہاں والے لنک سے دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے سیمپل سا ہے اب کیا کیا سٹیپس ہیں دیکھیں یہاں پہ سٹیپس دیئے گئے ہیں پہلا سٹیپ جو ہے جو کی ہے ریشٹریشن آپ کو ریشٹریشن کرنا ہے جو کی ویلیڈ موائل نمبر اور ایمیل ایڈیس ہونا چاہیے ایسا موائل نمبر اور ایمیل ایڈیس دیں جس کا پاسفرڈ آپ کو پتا ہو وہ آپ کی ایڈی اوپن ہوتی ہو جس سے مان لیجئے فردر فیوچر جب تک آپ کورس کمپلیٹ نکل لیتے ہیں وہاں پہ آپ کا اوٹی بھی یا پھر کوئی بھی ڈیٹیل آپ کی جاتی ہے تو اس کا کروس ویریفکیشن ہو سکے تو صحیح ایڈی ڈالیے گا پہلے آپ لوگ آؤٹ کر کے لوگ ان کر کے چیک کر لیجئے گا وہ ایمیل ایڈی آپ کی کھل رہی ہے بند ہو رہی ہے کی نہیں اور فور نمبر وہی دی جائے گا جو آپ کا چالک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے فیل ریمیننگ انفرمیشن جو آپ کو دی جائے گی اس کے بعد اٹیچمنٹ میں فوٹوکراف و سینیچر آپ کو 50 کے بھی 50 کے بھی کا جی پی جی فورمیٹ میں لگانا ہے اور پھر پیمنٹ کرنی ہے اور فائنل سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور آپ کو جنریٹ کرنا ہے کیو آر کورٹ ٹھیک اتنا آپ کو جو ہے اس میں کرنا ہے اور اس کو فارم کو فیل اپ کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر پر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو سائز دیا گیا اتنا بڑا مونیٹر آپ کو کم سے کم ہونا چاہیے یعنی کی موبائل پلے فیل اپ نہ کریے گا سون میں آ گیا تو ہم لے چلتے ہیں گو شروع والے پہ اس کے بعد پھر آپ کو اس کا جو پورا باوشیر ہے اس کو دکھاتے ہیں تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کو جس پہ کارتے فارم اوپن ہوگا آپ کو کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اور اس پہ ٹک کر کے یہاں پہ پہ پی ایڈی سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا کٹیگری یعنی کی ورک کلک کرنا ہے جنرل ہے ایسی ہے ایسی ٹی او بی سی جو بھی ہے مان لیے جنرل ہے ہم نے جنرل سیلٹ کر لیا اگر آپ فیجیکل چیلنج کی کٹیگری میں آتے ہیں تو اس پہ ٹک کریے اور فریڈم فائٹر ہیں یہاں پہ آرمی بغیرہ میں ہیں تو یہ آپ ٹک کریں دونوں اپسن یا پھر ایک کینڈیڈیٹ ہو سنگل گرل چائلڈ ہے تو یہاں پہ آپ ٹک کر دکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اس میں سے اگر آپ سیمپل نارمل اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ کوئی بھی آپسن آپ کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دریکٹل یہاں پہ آ جائے گا اس میں دو آپسن آپ کو دکھائے دیں گے پہلا آپسن دکھائے دیں گے اپلائی ویس سی ایس جی ایم یو پی ایس جی انٹرنس اگر آپ کو ایڈمیسن لینا ہے انٹرنس بیس پہ آپ انٹرنس اگزام میں بیٹھیں گے وہاں پہ جو اگزام ہوگا اگزام میں بیٹھیں گے اور اگزام جب آپ پاس کر لیں گے تو اس میں جو لیسٹ بنے گی اس کے بعد کاؤنسلنگ ہوگی اس کے بعد سی جو ہے آپ کو ڈیسائٹ کی جائے گی ٹھیک ہے تو ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا موڈ ہے اپلائی ویڈاوٹ انٹرنس اگزام فور ایکزیمٹیٹ کٹیگری اس سے پہلے بھی آپ نے پی ایڈی مان لے کر رہے ہوں گے تو وہ بھی اس میں اپلائی کریں گے تو اس میں ایکزیمٹیٹ کٹیگری ہے یا پھر بہت سارے ڈیریکٹ بھی اس میں ایڈمیسن کے پروسیزر ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کا فارم کا پروسیزر ہوگا میں آپ یہ انٹرنس والے پر کلک کر کے آپ کو ایک بات دکھا دیتا ہوں فارم جیسے کلک کریں گے پروسیڈ ٹو فردر آگے کلی پڑھ جائے گا تو جیسے اس پہ کلک کریں گے نیچے کا فارم دیکھیں اوپن ہو جائے گا ریشٹیشن والا اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کا یہ لوگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو سیلیٹ کرنا ہے سپیشلائز ایریا کس ایریا میں آپ کو ریسرچ کرنا ہے جیسے کی بائیو کمیسٹی ہے بائیو ٹکنالوجی ہے مائکرو بلو جی لائف سائنس لرننگ اینڈ ایکسٹینشن آپ کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہورٹی کرچل ہے فارمیسی ہے لائف سائنس بوٹنی یہ سارے جو سبجیکٹ ہیں ان میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں جو نائلیٹ سواری آپ کا سی ایج جی میں جو آپ کو پروائیٹ کراتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کورسٹس ہیں تو جیسے مالی جی ہم نے سلیٹ کیا کمپیوٹر سائنس تو ہم نے کمپیوٹر سائنس کو سلیٹ کر لیا اس کے بعد ہے کوالیفائی کورسس اے اگر آپ نے آپ کا جو بھی کورس آپ نے اس سے پہلے کیا ہے ماسٹر ڈگری یا پھر آپ کی کوئی بھی ڈگری یا پوسٹ گریجویشن ہے یا ماسٹر ڈگری ہے وہ آپ نے کیا ہے تو وہ اس کا ابھی ریلٹ آیا ہے کی نہیں آیا ہے اگر ریلٹ آ گیا تو اچھی بات اگر ریلٹ نہیں آیا تو پھر اس پر ٹک کریں ویٹڈ والے پر اگر آ گیا ہے تو سیمپل سا آپ نے کہاں سے کیا ہے اس کا نام آپ کو جو ہے یہاں پر سلیٹ کرنا ہے اس پرکار سے اور اس میں آپ نے دیکھی جیسے کی ابھی ہم نے اپلائی کیا ہے کمپیوٹر سائنس کے لئے تو کمپیوٹر سائنس میں لاشٹ کولیفیکیشن آپ کی دو ہی یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں یعنی کی آپ کے پاس ماسٹر آب کمپیوٹر اپلیکیشن یا پھر ایمیس سی سی ایس یا آئی ٹی سے ہونا چاہی جیسے ہم نے مالیج ایم سی سلیٹ کیا یہاں پہ بھی ہم نے ایم سی اور آپ کو جو بھی پرسنٹیز ملے ہو مالیج سیونٹی پرسنٹ یا جتنے بھی پرسنٹیز آپ کو ملے ہو وہ یہاں پہ آپ کو لکھ دینا اس پرکار سے ٹھیک ہے اور جس بھی ایئر میں آپ نے پاس کیا ہو وہ آپ یہاں پہ ایئر فلپ کر دی جائی جیسے کس پہ کار سے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اس کے بعد آپ کا نیم ہے میڈل نیم لاش نیم ٹھیک ہے فادر نیم اس کے بعد جنڈر اس پہ کار سے ڈیٹ آب برز ٹھیک ہے اس کا موائل نمبر اور ایمیل ایڈر تو یہ چیزیں آپ کو جو فلپ کر کے گو ٹو نیچ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے پرسنل لیٹیل یعنی کہ اس کے نام اس کے سبجیکٹ وغیرہ فلپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا لاشت میں پیمنٹ کا اپسن وہ پیمنٹ کر کے آپ کو جو ہے فائنل سبمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا پروسیزر میں نے سمجھا دیا آپ کو تو یہ ہر ایک کیٹیگری کے لیے جو بھی آپ یہاں پہ سیلیٹ کریں گے جیسے بھی کوئی بھی جیسے کی مالی ہوم سائنس ہوم سائنس اس میں یہاں پہ دیکھیں پروٹ پریکٹس بھی دیا گیا ہے یہاں پہ جیسے آپ آپ جائیں گے تو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوگا نہیں بہت سو بچے اسی میں پرسان ہو جاتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کہاں سے ہوگا تو دیکھیں اسی میں لنک دیا گیا ہے یہاں پہ جب آپ آئیں گے ہوم پیج پہ تو یہاں پہ آپسن آئے گا ڈاؤنلوڈ بہت ساری انفرمیشن دی ہے یا ہوسٹال سماندی سکولر سماندی ساری جانکاری اس میں دیکھیں تو اس میں ہم سب سے نیچے آتے ہیں پہلے سب سے نیچے آئیں گے تو اس میں دیا گیا ہے کانٹیکٹ انفرمیشن اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری چیئے تو آپ ہمارے وارڈس اپ پہ میسج نہ کریں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہم آپ کو ویڈیو بناتے ہیں یہاں پہ انفرمیشن کے لیے جیسے کہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ فرم کو فیل اپ کر سکے آپ کو کانٹیکٹ کرنا دیکھیں پی ایس جی کے لیے آفیس ریسرچ دیپارٹمنٹ جو ہے ان کا اس پہ آپ کو کانٹیکٹ کرنا سب سے یا تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پی ایس جی انفو اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وزیٹ کر لیجئے اگر آپ باہر رہتے ہیں یو پی میں تو آپ میل کر کے جانکاری لے سکتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹس یہاں پہ دی گئی اس کو دیکھ لیجئے جو کی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اپلیکیشن آپ کی آن لائن ہوئی ہے آٹھ یون کو ویب سائٹ پہ جو سمیشن آن لائن لارڈ ڈیٹ سات جولائی تو ابھی ایک مند کا آپ کے پاس آلیڈ ٹائم ہے ایڈمیٹ کار ریلیز ہوگا آپ چوبیس جولائی کو ڈیٹ آب انٹینس اگزام تیس جولائی کو ٹھیک ہے اور اس کی جو آنسر کی اپلوڈ کی جائے گی ایک آگست کو اس کے بعد آپ کا جو بھی گریوی انس ہے اس کو دیا جائے گا ایک اگست کو یعنی ایک یا تین اگست کے بیچ میں اور اس کا جو ریجل ہوگا سولہ آگست کو ٹھیک ہے اور اس میں جو سبجیک وائد جو آپ کا انٹرویو اور سکریم ہوگا وہ ٹھیک اگست تک چلے گا ٹھیک ہے اس کے آنسر ریجل جو وہ دس ستمبر کو آئے گا ایڈمی سن اور کاؤنسل لنگ آپ کی چودہ ستمبر کو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اور انٹیشن پروگرام اور بیس ستمبر سے سٹارٹ ہوگی تو یہ لمبا پروسیزر ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جولائی اگست اور ستمبر میں جا کے کہیں آپ کا سٹارٹ ہوگا قریبا دو یا تین مہینے کا پورا پروسیزر ہے اب آپ کو فارم بننا ہے پھر جولائی میں اس تیسٹ ہوگا اگست میں اس دیا گیا جو بھی آپ کے پاس ہے تو یہ سارے چیچیں آپ پہلے سے ہونی چاہیے اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنی دی گئی ہیں تو فیس ہے اس میں سبجک جتنے بھی سبجک سبجک سبی کے لیے پچیس سو روپے فیس ہے آپ کی فور جرنل ای ڈی 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 سی سبجک پورے دی گئے ہے اس میں دیکھ سیٹ بھی دی گئی ہے کس میں کتنی سیٹ سب لی ہے سیٹ ہے پیو سیٹ ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے تو جس بھی کٹیگری میں آپ کو اس ٹرم میں جانا ہے اس کی سیٹ دیکھ لیجی اس پورا سلیوڈ بھی انہوں نے اٹیج کر دیا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت سارے بچے ہمارے پاس کمنٹ کرتے ہیں اب دیکھ ایک سے لے کے ساتھ تک یہاں سے لے چھے تک بائیو کمیسٹری بائیو ٹنگلوجی بوٹنی لائیو سانج جولوجی اور مائکر بلوجی سی اسی سلیوڈ کے نصار جو آپ کو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو اوپن کر لیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ پورا سلیوڈ سلیوڈ ہے پورا ڈیٹیل میں آ جائے گا آپ اس کو اپنے نصار ایک ایک ٹوپک آپ کا جو بھی ہے اس کو آپ کبر کر سکتے ہیں ٹھیک اس وقت میں آگیا تو یہ یہ آپ کا پورا پروسیزر تو سارے لنک اسی میں دیئے گئے ہیں جو بھی ان کے پاس سکور ساب لیبل ہے آپ نیچے آ جائے گا یہاں پہ آگے اس کا لنک دیا گیا ہے یہاں ساری پی ڈیف سیاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گئے اس کے بعد آ جاتے ہیں اوپر دیکھے کیا دیا گیا یہاں پہ اور ہے آپ کا نو نو اگزیمشن فروم انٹینس اگزیمشن ویداؤ ویٹر یہ ان کے لیے ہے انفارمیشن جو کی بینا انٹینس اگزیم کے دینا چاہتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن دی گئی آپ لوگ دیکھ ایلیجبیلٹی بتا دیا ہے ہاں اب سکولر سپ دیکھیں یہاں پہ الگ الگ تو کہیں بیس ہزار اپ ٹو کاشت ہے کہیں پانچ ہزار ہے تو یہ الگ الگ جو بھی سنستان ہوتی ہیں ان کی الگ الگ دی گئی ہے تو اس کے لئے آپ کو جب فرم آئے گا تو اپلائی لنک پہ کلک کر کے اور یہ فرم کو ایزلی فیل اپ کر سکتا ہے تو یہ جان کر آپ کو کیسی لگی تو نیچے کمنٹ کر جروع بتائی گا اگر اچھی لگی تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور زیادہ کو سبسکرائب جروع کر لیجئے گا تو thank you for watching